اپنی نبوت دے کرنا دے نال سنوڈا بھی ہاں اور اپنی نبوت دے اکھا دے نال دہتا بھی ہاں اس یقین دے نال دودھ و سلام پڑھو کے آقا سب اٹھے دے بیٹھیں اور سرہ دودھ و سلام سنوڈے بیٹھیں محبت دے نال ملکے الصلاة الحمدللہ الحمدللہ ابدا الافلاق والاردین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ آلَيْهِ وَأَصَحَابِهِ الرَّاشِدِينَ امَّا بَعَدُ فَأَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اَوْ كَمَا كَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِينِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَصْنِيمًا مُحْبَدْ رَلْبَرْوَ السَّلَاةُ وَسَّلَامُوا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ملکے السَّلَاةُ وَسَّلَامُوا عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ شَالَا بَخْتِ اقْبَالِ كَمَالُ هُوِی شَالَا بَخْتِ اقْبَالِ كَمَالُ هُوِی سَّلَامُوا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَخْتِ اقْبَالِ كَمَالُ لَا سَلَامُوا عَلَيْكَ يَا وَوَا ہار تھی وہاں تیرے گلدہ وے ماہی تیمیں اصلوں دور نہ تھی وہاں یا پڑا تیرے پیرا دی جتی انت قدمہ ہے تھو مدھی وہاں اجز نیاز ہے مدھی سادی میں تا بہنی نام صدیمہ غلام فریدہ مکھتائیں دل بردہ میں تا ہر دم دیکھ کے جیمہ سارے صحابہ پین آکھ دے سانیے کےڑا سرکار دا سانیے کےڑا سرکار دا جس نے میں پڑھا یا کوئی نات خان پڑھے ذکر سن کے تھو نو سکون مل دے کے نہیں مل دے جنہ کو سکون مل دے ہاتھ چاہ کے آگو سبحان اللہ جنہاں تُساں پڑھتے ہوئے نا ساری حوصلہ آفزائی ہوں دی ٹھیک ہے نا اس واسطے اسانیے پڑھ کے تھو نو سکون دینے ہیں تُساں ہی نال پڑھ کے ساری حوصلہ آفزائی فرماو مل کے سارے سارے صحابہ پہنے آکھ دے سانیے کےڑا سرکار دا سانیے کےڑا سرکار دا اللہ دی ساں سب نالوں سوڑھائیں اللہ دی ساں سب نالوں سوڑھائیں سوڑھائیں چیرا سرکار دا سارے صحابہ پہنے آکھ دے سانیے کےڑا سرکار دا کرمِ تعریف کیویں اُن دے رخ سار دی کرمِ تعریف کیویں اُن دے رخ سار دی اکھاں اچھ پہے ہوئے کجلے دے دھار دی ہویا ہے نسار جائے ویکھے آ زلفاتے سیرا سرکار دا سارے صحابہ پہنے آکھ دے سانیے کےڑا سرکار دا تے راج تی شب وچ اکسا دے تے جڑا یوسف بڑے چُن آ بیٹھے دیکھنگی ونگرے والاں کو اکھدار کا جلدی پا بیٹھے اُن سمجھے آیا مصر بیٹھا تیہن مصری حد کٹوا بیٹھے لج پال زفر جڈا یک سایا ہے اے موگلی یوں صف پا گئے تھے سارے صحابہ پہنے آکھ دے سانیے کےڑا سرکار دا سانیے کےڑا سرکار دا ماشاءاللہ تائیدارے کے ناغ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانِ عالی شاہ نے کہ من احب شین فا اکسرا ذکر جس انسانوں جس چیز دے نال اتنی زیادہ محبت ہوندی یہ کسر دے نال اُدھا ذکر کرے گا ہے مثال دے توڑتے تو تاجر قلباس ہوتے تجارہ دیاں گا کہیں سیاست دان دے قلباس ہوتے سیاست دیاں گا کہیں تعلیم جافتہ بننا قلباس ہوتے تعلیم دیاں گا لیکن جدا حضور دے غلام مدنی آقا دے دیوانے کہیں جھا تے کٹے تیسن تا کہیں بلے حضور دے رخے و دہا دا ذکر توجہ میرے وال بھائی توجہ میرے وال کہیں بلے رخے و دہا دا ذکر کہیں بلے آقا کریم دے ظلف امبرین دا ذکر کہیں بلے تاجدارے کنات صل اللہ علیہ وسلم دے جد اللہ دے حد دا ذکر کہیں بلے آقا کریم صل اللہ علیہ وسلم دے علم نشرا دے سینے دا ذکر کہیں بلے سونے مکہ دا ذکر کہیں بلے سونے مدینے دا ذکر کہیں بلے سیدنا ابوبکر صدیق دا ذکر جس صدیق دنا دے ٹھرے ہاتھ چاہ کیا غزرہ زمان اللہ کہیں بلے سونے عمر فاروق دا ذکر کہیں بلے عثمان غنی دا ذکر کہیں بلے علی المرتضاء دا ذکر کہیں بلے حسنین کریمین دا ذکر کہیں بلے داتا علی حجویری دا ذکر کہیں بلے خاجہ اجمری دا ذکر کہیں ولی حضرت میرے ایلی دا ذکر کہیں ولی حضرت سلطان باہو دا ذکر کہیں ولی حضرت پیر سواق دا ذکر کہیں ولی حضرت پیر بارو دا ذکر آشکہ دا کی دا ہے کہ ذکر تیدے جار دا مولا کرے دا رہے مجام تو وی نازی میں دی اپنا ہاتھ رہے دا رہے مجام تیدہ سادہ حب جو ہے معبوب والینے کروں عرش دے تو نام اللہ میں ایت جمین دا رہے سبحان اللہ یہ آشکہ دا کید ہے یہ آشکہ دا کید ہے کہ ذکر تیدے جار دا مولا کرے دا رہے مجام تو وی نازی میں وی اپنا ہاتھ رہے دا رہے مجام تیدہ سادہ حب جو ہے معبوب والینے کروں عرش دے تو نام اللہ میں ایت جمین دا رہے گرام یہ کدھ رو رات ملاد دا مہینہ ہے کل میں بھی اس چہر دے محفل پڑھئی ہے کافی چہرے میں سامنے یہ رات اس محفل پاک دے اندر موجود ہیں یہ میں ہوں سبحان اللہ آدھے بیٹھے ہیں اتھا ہوں یہ میں آدھے بیٹھے ہیں سبحان اللہ لیکن دیکھو ہر رات محفلے ہر رات ذکرے لیکن اس عشق دے شمع مجدی نہیں جتنا ذکر سنتے ہیں اتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر محبت پیدا ہوتی ہے انسائیکلو پیڈی آف منجاب جس دیوچ بڑیاں اہم چیزیں لکھی ہیں میں نہیں ہیں اور سعودی عرب دے جج احمد بن سراج وہ لکھتے لوگو ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے محفل اگر سب دون پڑا فائدائے تھی ہے کہ نہ محفلہ دے نال نوجوان نسل دے کردار دے اندر بہتری آئے کریکٹر دے اندر بہتری آئے ملاد کیا ہے حضورتی ظلفان دے ذکر ملاد تھوڑے بلے دیاس ہو حضورتی ظلفان دے ذکر ملاد حضورت چیرے دے ذکر ملاد حضورتی سیرہ دے ذکر ملاد میرے آقا دے چلر دے ذکر ملاد میرے آقا دے باما دا ذکر ملاد میرے آقا دے صاحبا دا ذکر ملاد محمد دے آل دا ذکر ملاد محمد دے پیارا دا ذکر ملاد محمد دے آل دا ذکر ملاد سبحان اللہ ملاد دے اتیسا نہ اپنے ڈاڑے دی تعریف کرنے ہیں نہ اپنے بابے دی تعریف کرنے ہیں نہ اپنے مامے دے چاچے دی تعریف کرنے ہیں نہ اپنے خاندان دی تعریف کرنے ہیں بلکہ تعریف کرنے ہیں توتوہاں دے مکڑے والے دی واللیل دے ظلفان والے دی تاہاں دے تاہی دے والے دی لا اقسموں پہ حاصل پلد دے شہر والے دی حسنین دے نامہ دی زہرہ دے بابا دی ابو بکر زیدار دی عمر دے پیار دی عثمان دے دلدار دی علی دے ویر دی کول نبیان دے پیر سبحان اللہ نارے تقویر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیداری تاجدارے ختم نبو اب باب زیوکار را فرمان دے کل اے سنھا لب کھول لبان دے بے چون مٹھا مٹھا بول لفظ کل دے ترجمہ کیتے آشکان سنھا لب کھول لبان چون مٹھا مٹھا بول اور سیدنا میرے علی شاہ صاحب نے لبان دے تعریف کیتے سنھا چاہاں کہ ان دارو تو بانا کوئی تولے ان دارو تو بانا کوئی تولے ان دے کیا کوئی ریش کرے و جن دے لباوی چون رب بولے سبحان اللہ و یون دے کیا کوئی ریش کرے و جن دے لباوی چون رب بولے امام ازیب اکار قول اللہ میں نے محبوب اعلان چاہ فرما قل بفضل اللہ جیدہ اللہ دا فضل ملے جیدہ اللہ دی رحمت ملے فل جفراہو خوشی منائی کرو میں عربی محسرین اردو محسرین سارے ہی پڑھے نے سارے ہاں لکھے کہ فضل تو مراضی محمد دی ذات رحمت تو مراضی محمد دی ذات آگے لفظ اللہ فرما دے وہ ہر چیز تو بہترے جو دوسرہ جمع کر کے رکھیں گے بھئی اکبال جمع ہوندے جمع دوت رہی کنا لگیتا رہے جیدہ اپنا دنیا واسطے جمع کریں دے یا آخرت واسطے جمع کریں دے جیدہ دنیا واسطے جمع کریں دے وہ مال ہے پیسہ ہے دولت ہے کوٹھیاں ہن جہدادہ ہن کارہ ہن زمینہ ہن جیدہ آپ اندہ آخرت واسطے جمع کریں دے نماز ہے روزہ ہے حجے زکاہتے نوافر نیک عمال رہا فرما دے دنیا بھی چنگی چیزیں کارہتے کوٹھیاں بھی چنگیاں چیزیں نماز بھی چنگی روزہ چنگا حج چنگی عبادت چنگی ساری چیزیں اے چنگیاں نے پر ساری چیزیں تو بات کے میرے محمدہ بلاد بنا سبحان اللہ اللہ میرے محمدہ ذکر کرنا ساری چیزیں تو مرا اور مرا نماز دی تعلیم بھی اسے محفل دندر مل دیئے روزہ دی تعلیم بھی اسے محفل دندر مل دیئے زکاہ دا سبق بھی اسے محفل دندر مل دے تحجت دی نماز دا سبق بھی اسے محفل دندر مل دے صحابہ دی سیرہ بھی اتھو مل دیئے اولیاء دا کردار بھی اتھو مل دیئے صحیح مسلم دی حدیث ہے امام مسلم من حجاج القشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم دن در روایت اپنے کر فرمائے حکرہ حضور کا شان نبوت تباہ رہے تاجدارے کے ناس صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بیٹھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلا سکن اے میرے غلامو آج کی میں بیٹھے ہو آج کی میں بیٹھے ہو اتھے شا رہینی حدیث نے نکتہ لکھا توجہ فرمیس ہو آخر تک توجہ بھائی توجہ شا رہین نے نکتہ لکھا کہ اے واقعی محفل کو علیدہ حسیت دیائی جو حضور نے سوال کیتا ہے صحابہ اے جی محفل کو ہر روز نہ سجائیں دے اے جی محفل قدی قدی سجائیں دیائی حضور دا سوال کرنا اس گلطے تلالت کریں دے کہ محفل قرح قرح سجدی ہے صحابہ ارز کی تجارہ صلی اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہو علا نحمدہو علا حدانا للاسلام یا رسول اللہ اسا محفل سے جائے بیٹھے ہیں اللہ کا شکر دا کریں دے بیٹھے ہیں کہ ربِ ذوالجلال نے سکو اسلام دے ذریعے ہدایت اطاف فرمائی اسا مہی محفل کی میاں دے ہیں کہ نہ یاد ہے بولو یار اسا یار سب تو بہترین امت دے اندر پیدا تھے بہترین امت دے اندر اسا پیدا ہوئے نبیان دا سردار ساکو ملا کتابان دی سردار ساکو کتاب ملی اور سارے مہینہ دا سردار مہینہ رمضان رب العالمین نے ساکو اطاف فرمائی یا اللہ شکر بیٹھے ادا کرنے ہیں میرا اللہ سنیا کہ تیسا کو اسلام دے ہدایت رکھتی ہے اسا اتنے جہلہ سے جو بیت اللہ دے اندر ننگے تواف کرنے دے سا دے اندر اتنیا کمزوریاں ہن کہ لوگ اپنی ماں باپ نو اقاس دے ملے دے اندر بیت کیا دا نہ مادی تمیز نہ باپ تعدب نہ بیٹی دے اعترام نہ بھینٹی عصد کچھ بھی کوئی نہیں اسا دا جہالات اندرہ سے سونا کہ دے تو دنیا دوتیاں کرامی کرام ہو گئے ومنہ علینا بیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وز رب العالمین نے تھواڑے ذریعے سادے ہوتے احسان چا فرمایا تھواڑے ذریعے احسان چا فرمایا جو ستواجیہ سونا نبی عطا جا فرمایا سونا ہے رب دا احسان ہے سا کوئی اسلام ملے تھواڑے جیہ سونا پیغمبر ملے تاہی دارے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سنینا فرمایا میرے صحابہ اس گلد قسم چیندے ہو توجہ ہے نصر صحابہ پریشان ہوگی تاہی دارے کہنات مسکرائے جنہ حضور مسکرائے حضور مسکرائے حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں میں تھواڑے کوئی قسم اس واسطے نہ چک پیا چمیندہ کہ میں نے تھواڑے ہوتے اتبار نہیں بلکہ جا آنی جبرائیلو ہنے ہنے میرے کوئی جبرائیل آئے جبرائیل آکھا دے سونا ان اللہ تعالیٰ جباہی بیکم الملائکہ اے تھوڑے غلام بیٹھیں محفل سجائی بیٹھیں تھوڑا ذکر کریں دے بیٹھیں اللہ تھی حمد بیان کریں دے بیٹھیں اللہ تھی احسانات ذکر کریں دے بیٹھیں اے زمین تے بیٹھیں اللہ تعالیٰ انہ کو دیکھ کے فرشتان دے درمیان مسکراندہ بیٹھیں مسکراندہ بیٹھیں میں کہ کوئی بندہ کہنا ہے تا خوش پاک تھے وہ آتے میں نے نا تھانے چلتا ہے کہ چہری چلتا ہے پورے روئے زمین تے چلتا ہے اے محمد ملان منا مردالیا رب نے تیتے اتنا کرا فرمایا ہے کہ تیڑا نا عرش پرین تے چلتا ہے کتے چلتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرم فرما رہے ہیں ادرر سمین کتاب شاہ عبد الرحیم محدد سے دلوی ہے آپ فرما رہے ہیں ہر سال میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ملاد منیندہ ہم ایک سال انہیں آیا غربت آگئی تھوڑی جہیں تنگ دستی آگئی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دے اتے بھننے ہوئے چولے تقسیم کیتے جنہا رات دا ٹیم تھی ہے نا میں ستاں اکھ لگیے رونداریاں یا رسول اللہ تھوڑا صدقہ کھانے ہیں تھوڑا صدقہ پینے ہیں لیکن پیارے آقا تھوڑا صدقہ کھا کے تھوڑا صدقہ پی کے میں حق نہیں ادا کر سکا روندیاں روندیاں آنکھ لگیے آمنہ دلال نے کرم جا فرمایا حضور دب دیدار ہوگی آقا نے کرم فرما چھوڑیا حضور دیمیفر لگی ہوگیے کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہنٹوں پر جب نات نبی ہوگی بو بکر و عمر ہوگی عثمان و علی ہوں گے حسنین کے نانا کی کیا بز مسجی ہو ابو بکر صاحب بیٹھے عمر صاحب بیٹھے سارے صاحبہ بیٹھے فرمایا میں نے غور کی تینا اوہ چنے جرے میں حضور دے ملات تقسیم کی تینا حضور دے سامنے موجود تو میں پچھو بیٹھا لک کے تائیدارے کے نات نے فرمایا اب تو رحیم لک نہیں سامنے یا اللہ دی عزت دی جلال سی کر سنے اس محبت دے نال اس عقیدت دے نال اس احترام دے نال تو چھولے تقسیم کی تینا چھولے تقسیم کرنے آمنہ دلال کوئی پسند ہے رب زلجلال کوئی پسند ہے بول جرے پیار ویچھ بولے بھی قبول لیں ماشے بھی قبول لیں تے دولے بھی قبول لیں شاہ ولی اللہ دے باپ کو لپوچھلو آقا نو ملاد والے چھولے بھی قبول امام الانبیاء دے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ملاد سنو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمنہ پاک فرمانیانے جنہ حضور دی ولادہ دا ٹائم آئے آف فرمانیانے میں ترہ جھنڈے وے کے ایک مشرق دی اندر لگ گئے ایک مغرب دی اندر لگ گئے ایک کعبات اللہ دی چھت دے ہوتے لگ گئے امام الانبیاء دے غلاموں حضور دی ولادہ دوتے جھنڈے لاؤنا ایک کم کمے لاؤنا اے لیٹا لاؤنا اے کوئی عام عمل نہیں رب العالمین دی سننا تے رب زل جلال نے اپنے معبوب دی آمد دے ہوتے کائنات کو روشن فرمایا سیدہ اے کائنات فرمانیانے میں وے کے آئے ترائے عورتانیاں لمبے لمبے قاد والیاں سونیاں سونیاں سورتا والیاں بڑے سونے قادنے بڑی سونی سورہ دے میں پوچھے بی بی کون ہو بی بی فرما دیاں امنا گھبرا نہیں میں آسیاں میں مریام آس اجیسا محمدیاں دائیاں وڑ کے آئے کیا وقت ہو سی تیدہ آم نہ دی تے پان مریام دائی آئی ہو سی لائے فلا کو تو ملا کوئی آئے ہو سی ہوران نا تو سنائی ہو سی ہر پان سے سلے علا ہوسی پر نور گھڑی ہر تھئی ہو سی اے آم نبی بی دے در یک دس آزاد اور آرک تھئی ہو امام الانبیاء دے حلامو سی کتا آمنا پاک فرمانیاں نے حضرت امام جلال الدین سیوتی الہرحمہ نے خسائص القبراد اندر لکھے آئے جنا تاہی تارے کائنات جنات دے ولادہ دا وقت ہویا ہے ہر پیزل جلال نے آسمان خروشن فرمایا ہے جنت دے اندر مینارے بڑھائے گئے جنات تاہی تارے کائنات صل اللہ علیہ وسلمہ میراج دے گئے تاہی تارے کائنات نے پوچھیا جبریل اے مینارے زبرچت دے بنے نے اے یاکوت دے بنے نے اے موتیاں دے بنے نے اے کڈن بڑھائے گیا جبریل امین ارزکر دے نے سونے آج جناتو سام پیدا تھا یاوے رب زل جلال حکم فرمایا ہے اے میرے ملائکا اجو دو زخدی اگنو بھجھا دو اج جناب والا دروازے باندھ کر دے ارے جنت کو سجا جاؤ آل آقا سونے آقا پیارے آقا لجپال آقا آپ دیاں مدیوتے رب زل جلال جنت نو سجایا ہے جنت دے جناب والا مینارے لائے گا یا نا کم کمیں لائے گیا تا حالت حمل دے اندر نے اس رات نو میرے محمد آمن آئے اس مہینے دے اندر میرے محمد آمن آئے کسے عورت دے گھر بیٹی پیدا نہ ہوئے کیونکہ عرب دی دھرتی تے بیٹی کو مانو سمجھیا ویندائی جتے بیٹی پیدا تھی ویا لوک ماتم کرینے آنا جناب والا رون دے آنا آہو فغان کرینے آنا رب زل جلال نے فرمایا جبریل جس مہینے دے اندر میرا شار پی آند آئے کہیں گھر دے بھی چھو رومن دی آواز نہ آوے کہیں گھر دے بھی چھو جنابے والا آہو فغان آوے پڑھ کے ہر پاسو آواز آوے فضل رہ بل اولا اورے کیا چاہیئے فضل رہ بل اولا اورے کیا چاہیئے فضل رہ دے بل اولا اورے کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ اورے کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ اورے کیا خالق کے کنات نے فرمایا جبریل حتیٰ کے جرے پرندے جرے پرندے اندے نیون والے آن اللہ نے مذکر پرندے پیدا فرمائے جرے جانور بھی پیدا ہوئے مذکر جانور پیدا ہوئے امام الانبی آدھِ غلاموں اور جناب والا کینگرہ کیسا دے محل دے کینگرے حل گئے پیت اللہ حالتِ وجد دے اندر آ گیا تاہیدارے کے ناب دی ولادہ تو یہ زمین روشن ہو گئی ہے آسمان روشن ہو گئی ہے امام الانبی آدھِ غلاموں ایڈی شان والا پیغمبر آیا ہے ایڈی دھوم مالا پیغمبر آ گئی ہے ہر پاسے مبارک بادیاں مل دیا نے حضرتِ آمنا پاک فرماندیا نے جنہ سونا پیدا ہویا ہے آپ نے سجدہ کیتا ہے سجدہ کیتا ہے جنہ سجدہ فرمایا ہے آپ نے آپ فرماندیا نے میں کان لینے جنہ میں غور کیتا ہے آواز سنیئے آواز پہ یاندی ربی حبلی امتی ہے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی او میرا سونا اللہ میری امت میرے حوالے فرما میری امت میرے حوالے فرما میری امت میرے حوالے فرما سونا آیا ہے تاوی امت دی فکر دیدہ دنیا تو گئے مولا علی پاک فرمانے نے میرے تاہیدارے کہنات دے آخری آخری سا مبارکا میں کان لینے آقا دے گھوٹے مقدسات دے نال آواز آن دیئے ربی غفر لی امتی یا اللہ میری امتی بخشت فرما اے کتی منگدہ دعا آوا آسی aہ رنگ دے ویچ جا کتی منگدہ دعا آواؑ سی یا رنگ دے ویچ کتی رواندہ ریا جا کہ غارہ دے ویچ کتی منگدہ دعا آواہ سیاراند ویچے ہم کتیروں داری آجا کہ غاراند ویچے ہم زندگی سارے سوڑا نبی مصطفیٰ امت لئی رب نو منداری اللہ اللہ میرے آہ کا داہو سلاہ کالیاں سنکے بھی مصقرانداریا عباب عزیب اکار ملا عدد مقصد نماز دیتا بندی تاہیدار ایک اناس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاہیدار ایک اناس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانو حسد قولو بچو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد انسان کو ایمیں کھا وین دے جیمیں سیوی لکری کو کھا وین دی محسوس نہیں تھی دا اوہ پتہ لگ دے اندر اللکری دے خلا پیدا ہو وین دے وہ زمین تتھائی تاہیدار ایک اناس نے فرمایا غیبت کتنا گناہ ہے سمجھ لوگت اسا اپنے سگے بھائی دا گوشت پہ کھانا حضرت امام حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کوئی ایک شخص آیا اکی حضور فلاں بندہ آپ دے غیبت کرنے آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آپ نے غلام نبولایا فرمایا ون مٹھائی دا تھال ہنکیا مٹھائی دا تھال ہنکیایا فرمایا پھلان دے گجر ہنکیا پھلان دے گجر ہنکیا آیا فرمایا ایک پھل رکھ اس تھال دے اندر مٹھائی رکھ تھال دے اندر وہاں اس بندے دے دروازے تھے جنہا میں دے گیبت کریں آپ اگو اگو لوکر پچھو دروازہ کھڑ کھٹایا بندہ باہر آ گیا دیکھ کے پریشان تھی گیا میں تو یہ گلے کریں نا یہ مٹھائی دے تھال تھال چاہیی بد ہے حضرت امام حسن بسری نے فرمایا جو آنا تukری بھربانی تبین میری بتے وقت احسان کیتا ہے diffusion تائیں میرے گلہ کیتا ہے جس طرح تائیں میرا گلہ کیتا ہے میری ایک گناہ اس تھہے الے پاس ہا گئے ہیں تہر یہ نیکیاں میرے الے پاس ہیے ہیں اسんと ب cần احسان بھی کا کراہ کیتا ہے جو آپ نے یہ نیکیاں میں پامیورتی میں میں نے میرے گناہ توں کی دیا تیر اس行 کی لیکھنے ہیں توپہ توپہ صفیح تُبھین کے șام تک دیکھ کے رات گھٹی کے مائی کریں دے ہوئی ہیں نا نیکی حالی بندہ دے حوالے کر دے اس واسے عباب زیوکار غیبت چغلی بہتان ماسی انہیں چیزیں آپ نے اپنے بچاؤ یہی ملاد دا پیغامیں یہی ملاد دا درسیں یہی محفل پاک دے اندر آمن دا مقصد دے کہ سارے کردار بہتر ہومن اللہ تعالیٰ میری گفتگون و اپنی بارگاچ قبول فرمائے وقت مختصار میں اگر ہجارت حاضری ڈیمنی ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاچ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ تحقو عباد و شہد فرمائے آمین جزاک اللہ جی حضرت اللہ مولانا مفتی خالد معبود صاحب انتہی خوبصرت آسان اندازش گفت کو فرمائے دے بہن انشاءاللہ میری سٹیج دے پہنچنا لیں عالمین نبی الفاظل جلیل استاذ اللہ علماء کاری حولا مصطفی قادری صاحب اندی آمد تو قبل صرف دو شیر میں پڑھنے انشاءاللہ تشریف گناسن نعرے تکبیر پچھا نہیں دیکھنا گا لیکھنا انشاءاللہ اللہ مسائے بھی تھائیں آمانے زوکنل نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیداری نعرے حیداری نعرے حیداری جوڑے ویندے پہن نتاج داری گلڈا فرمائے دن تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تاجداری گلڈا فرمائے دن کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے رہا دکھائی تیرے در کی اور یہ عرض و سماوات تیری ذات کا صدقہ ارے محتاج ہے یہ ساری خدای تیرے در کی محتاج ہے یہ ساری خدای تیرے در کی اور آیاہو نصیر آج تمنا یہی لے کر کجانن حلوے دی تمنا کینکے کج چس چاوان دی تتائی دار گلو فرمان دی آیا ہو نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جاؤں صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جاؤں صفائی تیرے در کی محبت نلباس ہے انشاءاللہ چساسی یہ بزندہ حصہ ہوند ہے اللہ مصابقہ میں جڑائی اللہ مکر گلہ مصطفیٰ سے خطاب کر کے بیجا تو پہنچنائی لو چار منٹا دی وادہ کا ٹالا گویندے والچاسیج بیٹھا کر ذکر مصطفیٰ نہ کوئی بندہ سناوے میں سناوے جا کوئی سناوے یہ تھا ذکر مصطفیٰ نہ تیرے پاک کاندے ذکر تیرے دے وطر یہ میں نہیں رکھی دا میں بتلا نارا نارے تکبیر نارے رسالت صل اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مل کے پڑیئے وَسَلَمْ عَلَيْهِ قَيَا حَبِي بَلْلَا قَيَا حَبِي بَلْلَا خیرات مدینے دی جڑ کھاندے نوے سبان اللہ قَيَا حَبِي بَلْلَا قَيَا حَبِي بَلْلَا سنو تیرا سہارا اے قَمْلِ مل کے پڑی بَلْلَا قَيَا حَبِي بَلْلَا قَيَا حَبِي بَلْلَا